اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزیدار آلو کی یہ ریسپیز تو آئی ہو کہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی کیونکہ ہم ان تین آلووں سے بنائیں گے دو طرح کے مزیدار سنیکس تو یہاں پی جی آلو کو کر دیں گے ہم بہت اچھے سے کٹیں آلووں کا چھلکہ ہم نے اتار لینا ہے اور دیکھیں جی ہم نے یہ آلو کا چھلکہ اتار دیا اور اب ہم ان کو مٹ سے لگا دیں گے کٹ اب ہم نے ایک پیس لینا ہے اور اس کے ہم نے دو سے تین یا چار عدد حصے کر دینے بلکل اسی طرح آپ نے ان کو لمبائی میں کٹ دینا ہے جتنے بھی آلو پڑے ہوئے ہم اسی طرح ان کو کٹنگ کر دیں گے اب میں نے جی ایک باؤل لے لیا ہے اور اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی تھنڈا ہے اور یہ جتنے بھی آلو ہیں انہیں مچھے سے واش کر لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کری ہوں ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کری ہوں سالٹ ٹری ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے ہم اس میں کان فلور اگر آپ کے پاس کان فلور نہیں ہے تو آپ اس میں میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس کو ہم بہت اچھے سے کر دیں گے مکس تاکہ جتنے بھی مسالیں ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں دھڑا مرچ جو کہ ہے ہاف ٹی سپون اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں ون ٹی سپون لسن کا پاوڈر اگر لسن پاوڈر نہیں ہے تو آپ جو ہم گھر میں کھانے میں یوز کرتے ہیں لسن وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے یہ مکس ہرپ میں نے ایڈ کیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں کوئی بات نہیں اب میں اس میں کر رہی ہوں ایڈ پیپرکا پاوڈر ہاف ٹی سپون بہت اچھا کلر آئے گا اور ایک قدر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انڈا اگر پیپرکا پاوڈر بھی نہیں ہے تو پنچ آپ ریٹ کلر کا فوڈ کلر ایڈ کر دیں یا کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے مکسنگ کر دیا اور اسے رکھ دیں گے ہم تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہ ہمارے پندر سے بیس منٹ ہو چکے تھے اب میں نے یہاں پہ لے لیے باریک والی سوئیاں اور لے لیے ہم نے بریک گرمز اس میں سے ہاف جو ہے وہ ہم سوئیوں کے ساتھ کوڈنگ کریں گے اور ہاف جو ہے وہ ہم بریک گرمز کے ساتھ کوڈنگ کر کے اور فٹائے کریں گے تو چلیں جی دیکھیں ہمارے پاس جو سوئیاں پڑی ہیں ہم ایک ایک آلو کا پیس لیتے چاہیں گے اور اس کو بالکل اسی طرح ہم کوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح کوڈ کر دیں گے اور تقریبا یہ دیکھیں میں نے سارے جو کوڈنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور اب ہم اسے کر دیں گے اچھے سے فرائے اور فرائے کرتے ہوئے بھی میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گے جس کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور میں نے پین میں آئل ایڈ کر دیا ہے تقریبا ہاف کپ ہے اور جب تک یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک ایک کر کے آئل میں فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں آئل ہمارے تقریبا گرم ہو چکا ہے اور ہم اس کو ایک ایک کر کے فرائے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل آرام سے سکون سے آپ نے کام کرنا ہے اور ایک چیز کا یہاں دھیان رکھنا ہے کہ آنچ آپ نے بلکل تیز نہیں کرنی بس اچھے سے ایک دفعہ آئل گرم کر لیں اور پھر آنچ کو آپ بلکل لو کر دیں جتنا ہلکی آنچ پہ آپ اس کو پکائیں گے یہ بہت اچھے بنیں گے اندر سے بھی یہ اچھے سے کک ہو جائیں گے اور اگر آپ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو یہ بلکل بھی کک نہیں ہوں گے باہر سے یہ جل جائیں گے اور اندر سے آلو بلکل کچھا رہے گا تو یہ ہم نے سائیڈز چینج کر دی ہے تقریبا 5 منٹ کے بعد اور دیکھیں میرے آنچ اتنی ہلکی رکھی ہے کہ ابھی اتنا ڈارک کلر اس میں نہیں آیا بلکل لائٹ کلر آیا تو تقریبا ہم نے ان پٹاٹوز کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکایا ہے جو کہ دس منٹ تک ہم نے انہیں فرائی کیا ہے اور اب ہم نے جو بریڈ گرمز والے پٹاٹو بنانے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں بریڈ گرمز سمپل بریڈ گرمز لگا کے اور آئل میں سے فرائی کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری ریسپی ماشاءاللہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور دیکھیں ہم نے ایک ریسپی سے دو مختلف طرح کے آلو جو ہیں وہ فرائی کیے ہیں مختلف طرح کی اس کی کارڈنگ کر کے تو آئی ہوپ کہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ بلکل یونیک بلکل ڈیفرنٹ ریسپی تھی پٹاٹو کی کیونکہ ایک ہی طرح کے پٹاٹو کھا 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 بندہ بور ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے ریسپی بنائیں جو کہ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو بہت پسند آئیں اور خاص طور پر اگر گیسٹ آ جائیں تو آپ انہیں بھی یہ ریسپی سرف کر سکتے ہیں تو ادھر میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ریسپی کیسی ہے کھانے میں اور دیکھنے میں تو بہت مزیدار ہے اور یہ دیکھیں بلکل جو ہمارے پاس آلو تھے وہ بہت اچھے سے اندر تک گل چکے ہیں تو میں کھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے یہ میں مایونیز کے ساتھ ٹرائے کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت زبردست بہت کرسپی بہت یمی اور بہت ہی الگ ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں اور اب ہم کھا کے دیکھتے ہیں جو ہم نے بریکٹرمز کے ساتھ بنائے تھے یہ بھی بہت کرنچی بنے ہیں بہت مزیدار بنے ہیں اور ہر چیز پرفیکٹ ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ